اسلام و علیکم معزز ناظری اب پاکستان کے معروف کالم نگاروں کے روزانہ شائع ہونے والے اردو کالم سن سکتے ہیں ہمارے یوکیوب چینل آداب زندگی پر تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکراب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بروقت موصول ہو سکیں پاکستان کی معروف کالم نگار سائرہ کنول مرخا دو مئی دو ہزار تئیس کو مزدور کا دن کے عنوان سے شائع ہونے والے اردو کالم میں لکھتی ہیں بچپن میں جب بھی مئی کی پہلی تاریخ آتی ہم سب سکول میں بہت خوشی مناتے کے چھٹی آگئے مزدوروں سے کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی اس دن کا کچھ پتہ تھا تھولے سے بڑے ہوئے لیبردے آیا نوی کلاس تھی مرہوم مستاد سر سید نے اردو کے پیریر میں اس موضوع پر لیکچر دیا مرہوم مستاد مرہومہ آسمہ جہاندیر کے خلاف تھے ساتھ ہی انہوں نے ایلیت کلاس کو بھی رگرا دیا جو ہٹلوں میں مزدوروں کے لیے سیمینار کرتے ہیں ان لوگوں کو مزدوروں کے مسائل کا کیا پتہ اس لیکچر کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھر آ کر مرہوم والد محترم جو کہ ٹھیکے پر مکان بناتے تھے سے کہا ابو کل اپنے مزدوروں کو چھٹی دے دے لیبردے ہے والد ہنس کر بولے میں تو چھٹی دے دوں وہ نہیں لے گے وہ اپنی دہاری نہیں ماریں گے گزرتے وقت کے ساتھ پتہ چلا کہ یہ دن صرف گار سیمنٹ اور اینٹوں کے کام کرنے والے مزدوروں کا نہیں ہے بلکہ یہ ہر کام کرنے والے کے حقوق کا دن ہے پھر ان تحریکوں کا علم ہوا جو اس پسے ہوئے طبقے کے لیے چلائی گئیں علامہ اقبال کے مشہور اشار پڑے لیکن سب سے خوبصورت وہ حدیث پڑی جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد فرماتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو اندازہ کرے اپنے نبی کا ویجن کیسا تھا جو انہیں سرمایہ دارانہ نظام کی زیادتیوں کے بارے میں بتا چکا تھا اسی لئے انہوں نے اس بارے حکم دے دیا ایک ہزار آٹھ سو چھ آسی میں شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کی رو دو ہزار تئیس کے آج کے دن طلب اٹھی جب انہوں نے پاکستان میں عمران خان کو لاہور کی سرکوں پر بلٹ پروف گاری میں مزدوروں کے لیے جدوجہد کرتے دیکھا وہ انسان جس نے ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا جسے محنت کی کمائی کے نوٹوں کی خوشبو کا نہیں پتا جس نے اپنا پسینہ جمعہ جلسوں میں بہایا وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے اپنی بلٹ پروف گاری میں نکلا عام عوام پیدل اس کے اردگرد چل رہی تھی اور وہ کراہ تھا لگتا ہے تم لوگ تھگ گئے ہو کہیں ملے گا ایسا عظیم انسان یہ چیزیں صرف پاکستان میں ہی ملتی ہیں اسی لئے تو ہماری اشرافیہ اتنی زلط کے بعد بھی کرسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی ایک دن صرف ایک دن عمران خان مزدور کے ساتھ گزار لے اس کے گھر کو دیکھ لے اس کا کھانا کھالے میں مان جاؤں گی کہ یہ واقعی لیڈر ہے جو شخص جیل سے بچنے کے لیے بالٹی سر پر رکھ کرتے رہا ہے پانی کی طرح عوام کا لوٹا پیسہ بہا رہا ہے موت کا خوف جسے پاگل کر چکا ہے وہ مزدور کے حق کی فکر کر رہا ہے سے بڑا مزاک اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑا تماشا بھی کوئی نہیں ہو سکتا جو ریلی کی صورت میں لگایا جا رہا ہے وہ پسہ ہوا تب کا جسے دو وقت کی روٹی بمشکل مل رہی ہے وہ جن کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں کیا وہ اس ریلی میں شریک تھے نہیں اس میں ایک شخص کے پیٹ بھرے پیروکار تھے جو لاہور کا موسم انجوائے کرنے نکلے تھے عوام کو کیا سمجھتے ہیں اب لوگ کیا ان کے دماغ بالکل اب کے دلوں کی طرح خالی ہیں میری گزارش ہے خدا کے واسطے یہ درامے بند کر دیں بے شرمی کے اولے لبادے اتار دیں عوام کو آپ کے ان تماشوں سے کوئی سروکار نہیں کرنے والے کام کریں یہ نہ ہو موت کا پنجا آپ کی گردن کو پکڑ لیں اور اب خسارے لے کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں